موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سواسے پر بھی پرباہ پڑھ رہا ہے جس سے لوگ بیمار ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دو رہے ہیں ہریانہ کے کلائت حلقی کے چاندہ گاؤں میں اس موسم کے پرکوپ نے ان 20 دنوں میں کیا کہہر دکھایا ہے دیکھئے ہماری اس خاص ریپورٹ میں کلائت کی گاؤں چندانہ میں ہر گلی میں ہر محولے میں چھیک پکار مچی ہے چندانہ میں 20 دن میں 12 موتیں ہونے سے گاؤں میں بھہ اور دہرت کا محول ہے مرنے والوں میں دو بچے اور محلائیں بھی شامل ہیں گاؤں والے ان موتوں کا واسطفق کارن سمجھ نہیں با رہے ہیں لیکن ان موتوں کو گاؤں کے ساتھ لگتی گندے پانی کی ڈرین سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں کے پاس گجڑنے والی ڈرین ہمیشہ گندگی سے بھری رہتی ہے اس کارن اس میں زہریلے کیٹ پتنگیں مچھر پنپتے رہتے ہیں اور اس گندے پانی سے اٹھنے والی بدبو نے گرامینوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے یہ تو ایک کسی بھینکر بیماری کا گاؤں میں اونے کے آباس ہے کیونکہ گاؤں کے اندر بہت زیادہ گندگی ہے کوئی صفائی ویوستہ نہیں سوچار روپ سے اوپاری گاؤں کے طلاب ہیں جو گندے پانی کا طلاب ہے وہ لبا لب بریا ہوا ہے اس کی پروپر نکاسی نہیں ہو رہی کیونکہ وہاں پر جو پانی نکاسی کرنے کا ٹیوبر لگایا گیا وہ بھی خراب پڑیا ہے اور گاؤں کی جو گلیوں میں بہت زیادہ گندگی ہے گلیوں کی نادیوں میں بہت زیادہ گندگی ہے صفائی نہ ہونا بھی ان بیماریوں کا جو گاؤں میں آئی ہے اونے کا ایسا آنڈیسہ ہے سوستہ ویوہاگ نے بھی ایسا ہی کہا ہے بیماریاں جو بھی ہیں گاؤں کے اندر وہ صفائی نہ ہونا کے کارنا ہے وہیں سوستہ ویبہاگ ان موتوں کے پیچھے الگ الگ کارن بتا رہا ہے سوستہ ویبہاگ کرشن کی موت کے پیچھے سانس ویپیلیا کی بیماری بتا رہا ہے اس بارے میں سواستے ویبھاگ سی ایمو سنت لال ورما کا کہنا ہے کہ گاؤں میں بارہ موت ہونے کی سوچنا تو ٹھیک ہے لیکن ان موتوں کے پیچھے الگ لگ کارن ہے کسی کی موت کینسر، ہردے گتی رکھنے، فیفڑے خراب ہونے سے ہوئی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے گاؤں میں سروے ٹیم بھیجی ہے جس میں 69 لوگوں کی ٹیم بنائی گئی ہیں جو سوچ ملیری عدکاری کے ساتھ گاؤں پہنچے اور لوگوں سے ان موتوں کی جانکاری حاصل کی کچھے کیسز میں بخار وغیرہ کا ہے لیکن ان کا ڈائیگنوسز کلیر نہیں ہے پر جیادہ تر موتیں دوسرے کارنوں سے جس میں دو تو ایسی ڈیتھ ہیں جو ڈوبنے کے کارن ہوئی ہے پانی میں ڈوبنے کے کارن دو کی موت ہوئی ہے ایک کو کینسر کی پرابلم تھی ایک کو ہرڈ سے ریلیٹڈ پرابلم تھی ایک جو کل بھی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کوئی بخار تھا اور اس کو کوئی اور پرابلم ساتھ ہوئی ہے جس کے ویسے ڈیتھ ہوئی ہے فیلحال کلائت کے چندارہ گاؤں میں 20 دن میں 12 موتیں ہو چکی ہیں وہی کئی لوگ بھی بیمار پتائیں جا رہے ہیں گاؤں والوں میں ڈر بنا ہوا ہے کہ یہ موتوں کا سلسلہ آخر کب رکے گا کلائت سے رینو دھمان کی ریپورٹ